ساتھیوں بہت ہی مہتوپون پرشن بنا ہے اب اسے جانتے ہیں کینال استامبول کیا ہے ایک ٹرم ہے ساتھیوں کینال استامبول استامبول کہاں پر ہے تو صاحب ٹرکی کے اندر ہے وہاں پر ایک کینال بن رہی ہے کینال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہر بن رہی ہے کہاں بن رہی ہے یہ نہر آئیے آج کے سیشن میں اس کے بارے میں جکر کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ترکی کے اندر ساتھیوں اوپر کی طرف بلیک سی تھا بیچ میں مرمرہ سی تھا نیچے کی طرف اے جئی انسی تھا اگر آپ کو یہ پتا ہے تو جلدی سے مجھے بتا دو کہ جو مرمرہ سی ہے اُس مرمرہ سی کو بلیک سی سے جوڑنے والی جل سندھی کا نام کیا ہے میں نے پہلے والے question میں بھی بتایا ہے اُس straight کا نام کیا ہے جو کی مرمرہ سی کو بلیک سی سے ایڈ کرتی ہے جلدی بتائیے اور جب یہ بتا دو تو یہ بھی بتانا مرمرہ سی کو اے جئی ان سی سے جوڑنے والی straight کا نام کے پہلے والے والی شاواش ایک کا نام آ چکا ہے باقی کا نام بتائیے ساتھیوں چلتے ہیں آگے کی طرف انٹرنیشنل ریلیشنز میں یہ ہے وشہ آپ کو پڑھنا ہے ساتھیوں حال ہی کے اندر یہ سرکھیوں میں ہے کیوں سرکھیوں میں ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھیوں حال ہی میں کینال اسٹامبول چرچہ میں ہے کینال اسٹامبول چرچہ میں ہے اور یہ رسپ اردگن کے کارن چرچہ میں ہے رسپ اردگن جو کی ترکی کے ورطمان راستپتی بہت بڑیا بوس فورس اسٹریٹ ہے جو کی جوڑتی ہے مرمرا سی کو بلیک سی سے بلکل صحیح جواب دیا اور دوسرا مرمرا سی کو ایجین سی سے جوڑنے کے لیے ڈارڈے نلس اسٹریٹ ہے بہت بڑیا شاباش جتنے بھی بچوں نے آنسر دیئے ہیں بہت بڑیا شوریان سی ڈارڈے نلس بہت بڑیا شاباش آرشا چندو گورانگ کمی بہت بڑیا بڑا آئیے اب آگے چلتے ہیں تو ہوا کیا ساتھیوں اب دھیان سے سنیے گا ہوا یہ کہ مطلب جو رسپ اردگن ہے وہ ترکی کے اندر 20 سال سے لگ بھگ 20 سال سے ساشن میں ہے 2003 کے اندر یہ ستہ میں آئے تھے اور 2023 میں جا کر کے الیکشن ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ جو ویکتی 2003 سے ساشن میں ہے 2023 میں اسے چناؤ جیتنا ہے تو چناؤ جیتنے کے لیے کچھ تو وہ tactics اپنائے گا tactics اپنانے میں پہلے تو انہوں نے دھرم سمبندی باتیں کری لیکن جب سروے ہوا چناؤ کا وعدہ ہوا چناؤ کے اندر جو چناؤ سروکشن ہوئے کہ ان کو کتنے لوگ چاہتے ہیں تو اب کیول 30% ترکی کے لوگ ہی ہیں جو ان کے بارے میں اپنا سمردھن رکھتے ہیں ایسی استحتی میں انہوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے لوگوں کو یہ سپنے دکھانے کا کہ ترکی اب دھن کمائے گا دھن کیسے کمائے گا اس کے لیے انہوں نے ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس کا نام ہے کینال استامبول اب آپ پوچھیں گے ان کا پروجیکٹ ہمارے لیے کیوں مہتوپون ہے صاحب یہ آپ کے لیے نہیں پورے دنیا کے لیے مہتوپون ہے بس آپ سنتے چلیے میں نے جو باتیں ابھیحال بولی آپ کو وہ بات اسی پرکار سے سننی ہے ساتھیوں اصل میں میں نے جو ابھیحال آپ سے کہا کہ بلیک سی کو مرمرا سی سے جوڑنے والا جل سندھی کا نام بوسفورس اسٹریٹ ہے ساتھیوں بوسفورس اسٹریٹ تو ایک نیچورل اسٹریٹ ہے نیچورل اسٹریٹ کا مطلب ہوا کہ ایک پراکرتک روپ سے بنا ہوا راستہ ہے لیکن ابھی ریسینڈ ڈیز میں ایک نیا آرٹیفیشل راستہ بنانے کی بات چل رہی ہے جو کی بلیک سی کو مرمرا سی سے ہی جوڑے گا لیکن وہ اس کے پیرلل ہوگا یعنی کہ ایک ایسا راستہ بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے جو کی پیتالیس کلومیٹر لمبا ہوگا یہ پیتالیس کلومیٹر راستہ جو ہے یہ ترکی سے ہو کے نکلے گا اور بلیک سی کو مرمرا سی سے جوڑے گا اور ایک پیرلل راستہ کر دے گا یعنی پہلے جو راستہ ہوا کرتا تھا وہ بوسفورس اسٹریٹ کا راستہ تھا اب اس کے پیرلل میں ایک اور راستہ بن کر کے آ جائے گا اور وہ اسٹامبول سے ہو کر نکل رہا ہے دیٹس کینال اسٹامبول تو یعنی ایک نئی نہر بن رہی ہے جس کی لمبائی فورٹی فائف کلومیٹر ہے ساتھیوں پانی کی نہر ہے یہ سڑک نہیں ہے جسے بنایا جا رہا ہے اس کے لیے آپ کو بہت گہرا گڑھا کھوڈنا ہوگا دونوں طرف سے چیزیں مینیج کرنی ہوں گی بلینز آف روپیز اس میں خرچ ہوں گے تو ساتھیوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹامبول سے ہو کر کے کینال اسٹامبول نکل رہا ہے جو کی مرمرا سی کو بلیک سی سے جوڑے گا پھر آپ پوچھیں گے کہ ایک بات بتائیے سر ان کے پاس تو already بوسفورس اسٹریٹ تھا بوسفورس اسٹریٹ تھا تو انہیں ایک اور اسٹریٹ بنانے کی ضرورت کیا پڑا گئی ساتھیوں اصل میں بوسفورس اسٹریٹ جو ہے اس اسٹریٹ سے ان کی کمائی نہیں ہوتی ہے ایک منٹ ساتھیوں ایک بار کے لیے اس کو سمجھنے کا پریاس کریے کہ یہ جو بوسفورس اسٹریٹ یہاں سے نکل رہی ہے اصل میں ٹرکی کی اس سے کوئی کمائی نہیں ہوتی ہے اب آپ پوچھیں گے کیوں کیونکہ یہ تو پراکرتے کے اسٹریٹ ہے بلکل ویسے ہی جیسے کی ہم لوگ جبرالٹر جلسندھی دیکھتے ہیں ملک کا جلسندھی دیکھتے ہیں یہ جلسندھیاں بلکل پراکرتی روپ سے بنی ہوئی ہیں یہ کسی کے دوارہ بنائی ہوئی نہیں ہے جب بنائی ہوئی نہیں ہے تو ان پر کوئی بھی ٹیکس وصولہ نہیں جا سکتا یعنی کرایا نہیں وصول سکتے تو ہوتا کیا ہے ساتھیوں اس بلیک سی تک جانے کے لیے آپ کو اس راستے سے جانا ہوتا ہے اور جانے کے لیے یہ راستہ بہت چھوٹا ہے چھوٹے راستے سے جاہج جب نکلتے ہیں ایک انمان کے حساب سے یہاں سے پچاس ہجار جاہج ہر سال نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں بلیک سی جاتے ہیں آپ پوچھیں گے بلیک سی کیوں جاتے ہیں بلیک سی میں ایسا کیا ہے تو ساتھیوں بلیک سی میں اصل میں رشیہ ہے یعنی رشیہ تک اگر کسی کو پہنچنا ہے تو وہ بلیک سی سے ہی ہو کر پہنچتا ہے بلیک سی کے علاوہ رشیہ پہنچنے کا ایک راستہ اور ہے وہ بالٹک کنٹریز کے مادیم سے ہو کر کے ہے لیکن وہ بہت لمبا راستہ ہے اگر رشیہ سے کسی کو بھومت ساگر میں آنا ہے تو اس کے پاس اکلوتا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بوس فورس اسٹریٹ اب یہ جو بوس فورس اسٹریٹ ہے اس میں پچاس ہجار جاہج ایک سال میں کروس ہوتے ہیں ایسی استطیق میں ہوتا یہ ہے ساتھیوں کہ یہاں پر جاہج کروس ہونے سے پہلے لمبی لائن لگتی ہے لمبی لائن لگتی ہے تو یہاں پر لمبی لائن کے کارن سے ان دونوں کے بیچ میں جو آوہ گمن ہے یہ پرہاویت ہوتا ہے رشیہ کا ویاپار پرہاویت ہوتا ہے ساتھیوں یہ ونس اپون اے ٹائم ہوا یہ کہ یہ والا جو پانی ہے نا اس پر نیانترن رکھنے کی بات شروع ہوئی ٹرکی نے کہا کہ یہ پانی میرا رہے گا تب رشیہ نے اسے دھمکا دیا یہ کہتے ہوئے کہ یہ ساروجینک پرپرٹی ہے دنیا کا کوئی بھی جہا جہاں سے نکلے گا تو وہ یہاں سے کوئی بھی ٹیکس وصول نہیں پائے گا ایسی استطی میں اردگن نے دماغ چلا اور اردگن نے دماغ کیا چلا اب میں آپ کو وہ بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور جانکاری دے دیتا ہوں اور وہ ہے مانٹریکس کنوینشن کے بارے میں ساتھیوں ہوا کیا میں ایک بار کے لیے آپ کو یہ والی جانکاری بھی دینا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو فیکچولی ایک بہت اچھی جانکاری سکھا سکوں ساتھیوں ہوا کیا اس بوسفورس اسٹریٹ سے ہو کر کے میں اس کو واپس سے لے کے آتا ہوں واپس سے ایک بار آپ دیکھیں اس بوسفورس اسٹریٹ سے ہو کر کے یہ جو راستہ بن رہا ہے اس کو لے کر کے ایک بار ٹرکی نے کہا کہ بھائی میں تو اس پورے کی پورے چھتر کے اوپر کبجہ کرنا چاہتا ہوں رشیہ نے پکڑ کے دھمکا دیا بولے بیٹا سنو نائنٹین تھرٹی سکس کے اندر ساتھیوں ایک سمجھوتا کیا نائنٹین تھرٹی سکس کے اس سمجھاتے کو کہتے ہیں مانٹریکس کنونشن مانٹریکس کنونشن میں یہ نرنے لیا گیا کہ رشیہ تک جانے کے لیے یہ والا جو راستہ ہے یہ فری آف کاؤسٹ رکھا جائے گا فری آف کاؤسٹ کا مطلب ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ٹیکس نہیں وصولہ جائے گا لیکن اگر کوئی یدھ والا جہاج جانا چاہتا ہے یعنی ایسا سمجھئے آپ کو ریسینٹ ڈیز میں معلوم ہوگا کہ امریکہ کے ساتھ ساتھ نائٹو کی فورسز نے کریمیا کو بچانے کے لیے رشیہ کے راستے اس جگہ پر یدھ ابھیاس کیا تھا تو ہوا یہ ساتھیوں کہا یہ گیا کہ اگر کسی کو اپنے لڑاکو پانی کے جہاج لے کر کے جانے ہیں بوس فورس اسٹریٹ سے تو انہیں ٹرکی سے پرمیشن لینی ہوگی اور ٹرکی کو اس کی ایوز میں دھن دینا ہوگا یعنی کی کیول مالواحق اور سواری جہاج ہی بوس فورس اسٹریٹ سے ہو کر نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے ہو کر کے لڑاکو پانی کے جہاج نہیں جا سکتے جب یہ بات نکل کر کے آئی تو اس وجہ سے ناٹو فورسز جب بلیک سی جاتی ہیں تو انہیں یہاں پر پیسے دے کے جانا ہوتا ہے اب ٹرکی نے دماغ لگایا ٹرکی نے دماغ یہ لگایا کہ بھائی یہاں پہلے تو ویٹنگ لمبی ویٹنگ لمبی ہونے کے کارن یہاں سے لوگ جانے میں بڑا سنکٹ کرتے ہیں کیوں نہ میں ایسا کروں کہ میں یہاں سے ہو کر کے ایک کینال بنا دوں وہ کینال ہوگی فورٹی سکس کلومیٹر لمبی اس کینال کو میں پیڑ کر دوں گا پیڑ بیچ لے آئے گا ایک طرح سے یہ سمجھئے کہنے کا ارث یہ ہوا کہ اگر کسی کو جانا آنا ہے تو پیسے دو اور نرکن روپ سے یہاں پہنچ جاؤ یعنی 45 کلومیٹر کے لیے ٹول ٹیکس دے دو اور ٹول ٹیکس دے کر کے کروس کر لو آرام سے اب کوئی پوچھے گا پھر وہ فری والے راستے سے کیوں نہ چلا جائے یہ بلکل ویسے ہی ہو گیا کہ دلی سے آگرہ جانے کے لیے already ہائیوے تھا لیکن پھر بھی یمنا ایکسپریکس ہوئے ہائیوے بنایا گیا جو کہ دلی کو آگرہ سے جوڑ رہا ہے تو دلی کو آگرہ سے جوڑنے کے لیے یمنا ایکسپریکس ہوئے بھی ہے اور اس کے علاوہ ہائیوے بھی ہے نیشنل ہائیوے سے لوگ جانا پریفر نہیں کرتے کیونکہ اچھے وہاں جانا چاہتے ہیں تیج گتی کے اندر تیج گتی کے اندر نروگن روپ سے جانا ہے تو بڑیہ ہائیوے لوگیں تو آپ یمنا ایکسپریکس بھی لے کے نکلتے ہو یعنی ایک ہی جگہ جانے کے دو راستے ہیں ایکزیکٹلی یہاں پر بھی یہی ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنی جبردست اس نہر کو بنائیں گے کہ جو واہن یہاں آنے جانے میں ویٹنگ میں دو دو چار چار دن کھڑے رہتے تھے وہ دو گھنٹے میں راستہ کر لیں گے اگر ایسا ہوگا تو مال کی آوازہی تیج ہو جائے گی جس کے چلتے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اردگن کی تیاری یہ ہے کہ وہ آنے والے ٹائم میں اب ادھر کی طرف ایک بار دیکھ لیجئے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دیتا ہوں ساتھیوں اس کی لمبائی 45 کلومیٹر کے آس پاس بتائیے اس کی جو چوڑائی ہے وہ 275 میٹر رکھی گئی ہے سامان میں تیار جو بڑے چوڑائی بھی 275 میٹر رکھی ہے لمبائی کے برابر تو چوڑائی رکھنے کا پریاست کیا ہے یعنی کہ کئی جہاں آ جا سکیں ایک بار میں ایسا کام کیا ہے یہاں سے 160 ویسل پرتی دن نکل سکیں ایسی بیوستہ اس کے دوارہ کی جا رہی ہے ساتھیوں اس کو بنانے میں جو کل لاغت آنے والی ہے وہ 15 بلین ڈالر ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے 6 سال میں بن کر کے تیار ہو جائے گی 15 بلین ڈالر اس کے اوپر خرچ آنے والا ہے اب جیسے ہی یہ والی بات کا اناؤنس ہوا اب آپ کو کیا لگتا ہے اس بات کو سننے کے بعد میں ٹرکی میں کیا ماحول رہا ہوگا اب آپ کو وہی جاننا چاہیے ساتھیوں ٹرکی میں اس کا ویرود ہونا شروع ہو گیا کس کا رسپ اردگن کی پارٹی جس کا نام ہے اے کے پی اے کے پی پارٹی جو ہے اس کا نام ہے جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اس کا ویرود ہونا شروع ہو گیا اب آپ پوچھیں گے گھوشنا ہوئی گھوشنا ہونے سے تو فائدہ ہونے والا تھا اس کا ویرود کیوں ہوا تو ساتھیوں ویرود کا کارن سن لیجئے ویرود کا کارن یوں ہوا اب اس کے پیچھے کی کہانی سنیے ساتھیوں ہوا کچھ یوں کہ ان دونوں راستوں کو دیکھنے کے بعد میں یہاں پہ اصل میں ترکی کی جو سینہ ہے اس نے اس کا ویرود کر دیا ترکی کی سینہ نے کیا کہکے ویرود کیا ترکی کے ریٹائرڈ ایک سو دس ایڈمیرل رینک کے ویقتیوں نے یا ادھکاریوں نے دیش کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا اوپن لیٹر میں یہ لکھا کہ ترکی ایسا کر کے مونٹریکس کنوینشن کو توڑ رہا ہے دوبارہ سے سنیے گا کیا کہا گیا کہ ترکی ایسا کر کے مونٹریکس کنوینشن کو توڑ رہا ہے جو دیش کی دنیا میں اسٹھتی کو خراب کرے گا کیونکہ ایک انتر راشتری سمجھو تھا جس کے تحت بوسفورس اسٹریٹ بنائی گئی تھی یا بوسفورس اسٹریٹ کو چالو رکھا گیا تھا اب اپنے ہی دیش کے لوگ رسپ اردگن کے خلاف لیٹر لکھ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ میں سب سے پہلی گلتی جو کر رہے ہیں وہ انتر راشتری سندھی کو توڑنے کی کر رہے ہیں اب اس کے جواب میں اردگن نے کیا کہا اردگن نے کہا کہ میں ناٹو میمبر ہوں اور ناٹو میمبر ہونے کے ناتے میں اپنے ناٹو سہیوگیوں کو رشیہ تک پہنچنے کی جگہ دینا چاہتا ہوں یعنی کہ اگر کوئی میرا ناٹو سہیوگی راست امریکہ یوکے فرانس یدی یہ چاہتے ہیں کہ یہ بلیک سی میں جا کر رشیہ پر اٹیک کریں تو میں ان کے لیے یہ راستہ بنانا چاہتا ہوں اس سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا یعنی یہاں پر اس نے ایک ڈپلومیٹک اینگل دے دیا کیونکہ اسے پائیسے لینے تھے پندرہ بلین ڈالر دوسری طرف سنیے دوسرا کہا یہاں کے پریہورن ویدو نے پریہورن ویدو نے کہا کہ بھائی یہاں سے آپ نیا نرمان کریں گے پراکرتک روپ سے بہت بڑا نقصان ہوگا پریہورن کو نقصان ہوگا تو رسط اردگن نے تورن ایک جبردست لائن بول دی شاید آپ بھی اس کے فین ہو جائیں لائن یہ ہے آپ لوگ تو چپی رہی کیا بھول گئے کہ مرمرا سی کے اندر تو already ایک گھٹنا ہے اور وہ گھٹنا کا نام کیا ہے سی سنوٹ اگر یاد آئے تو تھم سپ کر دیجئے گا میں نے کچھ دن پہلے ہی آپ لوگوں کو کلاس میں پڑھایا تھا کہ مرمرا سی کے اندر تو already بہت جیادہ گندگی آ رکھی ہے مرمرا سی کے اندر جو آئی ہوئی گندگی ہے جسے ہم نے سی سنوٹ کا نام دیا تھا جسے سمدر کے کنارے پر بہت ساری گندگی جمع ہو گئی تھی تو یہاں پر رسپ اردگن نے کہا سنو میں تو اب اس مرمرا سی میں جیادہ پانی لانے والا ہوں جب سی سوچ پانی اس نہر کے ماد سے آئے گا تو پھر اپنے آپ سی سنوٹ کی سمشہ ختم ہو جائے گی یعنی مرمرا سی کے اندر جو دکتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی پھر ساتھیوں یہاں کے اندر جو ان لوگ ہیں ان کے دوارہ اس کے بارے میں ویرود ہونے لگا لوگوں نے یہاں پر جو تیسرا ترک دیا وہ یہاں کے ارث شاستریوں نے دیا دیکھئے سرکشہ کے حساب سے جو ترک دیا سرکشہ کے پورو سینکو نے جب ترک سینکو نے دیا تو رسپ اردگن نے ان میں سے کئیوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا کہ تم نے دیش کے خلاف بولنے کی ہمت کی ہے دوسرا پریہ ورن ویدو نے کہا تو اس کا آنسر اس نے دیا اب تیسرا جو پوائنٹ مارا گیا ہے وہ پوائنٹ جو ہے اس کا توڑ رسپ اردگن کو نہیں مل رہا ہے پوائنٹ بلیک سی کی طرف جاتے ہیں یہ بات تو سب کو پتا ہے تو اصل میں دکت کیا ہو رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو last year کے بارے میں نمبر بتا دیے جائیں تو آپ کا project تو ویسے ہی بننے سے پہلے فیل ہو جائے گا کیا ہے last year کا project اصل میں ساتھیوں last year یہاں سے پچاس ہزار جہاج نہیں نکلے یہاں سے کیول چھتیس ہزار جہاج نکلے یہ پچاس ہزار کی calculation لے رہے تھے لیکن یہاں سے جہاج کیول نکلے چھتیس ہزار یہ جہاج جاتے کیوں ہیں رشیہ سے تیل لینے اور گیس لینے رشیہ سے تیل اور گیس لینے لیے یہ جہاج جاتے ہیں last year کے اول چھتیس ہزار ہی نکلے ان سے پوچھا جب ویکل ہی نہیں ہوں تو پیسہ کس سے وصول ہوگے پندرہ بلین یہ تو بتاؤ تو پھر آپ کے دماغ میں آئے آئے آنسر کسر ایک بات بتائیے پانی کے جہاج کم کیوں نکلے آنسر سمجھ لیجئے کارن یہ ہے ساتھی اصل میں جو سب سے بڑا کارن وہ یہ ہے کہ دنیا کے دیشوں نے ابھی جو اپنی dependency ہے وہ fossil fuel کے اوپر سے کم کر دی ہے پیٹرول ڈیزل سے نکل کر کے لوگ رینیویویبل انرجی کی طرف جا رہے ہیں الیکٹرک ویکلز کی طرف جا رہے ہیں تو دنیا میں اوورال تیل کی کھپت کم ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے لوگ تیل کم یوز کرنا چاہ رہے ہیں نمبر ایک بات اور دوسری بات دوسری بات یہ کہ رشیہ نے اس راستے کا اپیوک کم کر دیا ہے تو اس نے کیا کیا پھر کیسے بیچ رہا ہے وہ دنیا کے دیشوں کو پائپ لائن ڈال دے رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ نارڈ اسٹریم ون اور نارڈ اسٹریم ٹو کے بارے میں بتایا ہے اگر آپ کو یاد ہو وہ نارڈ اسٹریم جس کی امریکہ نے رشیہ کو پرمیشن دی تھی ریسنٹلی کہ ہاں جرمنی تک آپ اسے بھیج سکتے ہیں کچھ یاد آیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رشیہ خود پائپ لائن کے مادھیم سے تیل پہنچا دے رہا ہے تو جھاجو کی ڈیپینڈنسی وہ ویسے ہی کم کر رہا ہے کہ برطمان میں ہونے جا رہا یہ جو پروجیکٹ ہے جمی ہوئی ہے سی سنوٹ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے پڑھایا بھی تھا کلیر ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ سٹور جائن کر سکتے ہیں اس ٹیٹک جی کے لیے ون سٹوپ سالویشن ہے آپ اسے وہاں سے کر سکتے ہیں UPSC کی تیاری کرنے ویدھیارتی دھان دیں آپ کے prelims کے لیے unacademy پر 13500 روپے میں دو مہینے کا جبردست بیچ آیا ہوا ہے جس سے آپ اپنا prelims کے لیے بہت سٹیق طریقے سے پڑھائی کر سکتے ہیں UPSC point of view کو دھیان میں رکھتے ہوئے prelims کے تیسٹ پیپر current affairs اس کے ساتھ جی کے جانکاریاں جو آپ کے prelims کے لیے بہت کوئی بھی ڈاؤ آپ کا ہے تو آپ اس ڈاؤ کا immediate solution پر سکتے ہیں ہمارے paid ودھی ارتیوں کے لیے unacademy اب بہت جی کے ساتھ سرکشت محسوس کریں ڈانیو وال